ہلو فرنس آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ پروفائل کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی مشٹیک ایسی کر دیتے ہیں جس سے وہ سمیٹ نہیں ہوتی ہے تو چلی اس میں ہم سمجھاتے ہیں اب لوگوں کو پہلے بھی میں نے اس پر ویڈیو بنایا تھا اور وہ ویڈیو آپ کمپلیٹ اگر دیکھیں گے تو سب کچھ پتا آپ کو چل جائے گا جب آپ پروفائل کمپلیٹ کر لیتے ہیں جب آپ ریجسٹریشن کرتے ہیں ریجسٹریشن کرنے کے بعد میں ایڈیو پروفائل میں جا کر اپنی پروفائل کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بھرنی پڑتی ہیں اس کے لیے اور ایک ہی بار وہ بھر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ ایڈیو نہیں کر سکتے ہیں دوبارہ ایڈیو کرنے کے لیے ہمیں جو کمپنی میں ہے اس میں میسج کرنا پڑتا ہے اس میں اوپر سو اورا سینڈ میسج تو فرنس شروع کرنے سے پہلے یادی آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے اس کا ایبیک کی اپ ڈیٹ کے لیے اور بیل آئیکن پر کلک جارور کر دیجئے تو یہاں پر چار اوپسن اوپر دکھ رہے ہیں مین پروفائل ڈاٹا ان انگلیس کانٹیک ڈیٹیل ٹرسٹڈ پورشن تو یہاں پر مین پروفائل میں جو سب سے پہلے یہاں میل ہے تو یہاں میل سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد لیں لاشٹ نیم اور پھر فرش نیم میڈل نیم ان کو بھر لینا یہاں پر جیسا کہ میں یہاں پر سو ہو رہا ہے اس کے بعد ایڈنٹیفکیسن نمبر میں یہاں پر پین کارڈ نمبر بھرنا ہے ٹھیک ہے اور پین کارڈ یہ دن نہیں ہے تو اسے کھالی چھوڑ دینا اس کے بعد میں ریشٹرڈ ایڈریس پاسپورٹ میں جیسا ہو آپ کے ادھار کارڈ میں جیسا ہو وہ ایسا رکھنا ہے پاسپورٹ یا ادھار کارڈ دون میں سے ایک ہی ایڈریس یہاں بھرا جانا چاہیے اور اسی کی فوٹو آگے اپلوڈ کرنی پڑے گی تو یہ دھیان رکھیں جیپ کارڈ میں پین کارڈ آپ کا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں انٹر دہ سیٹی ان سیلیکٹ ایڈ دی ایڈ فران دی لیسٹ تو یہاں پر جیپ کٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو لیسٹ ہے وہ آ جائے گی ایڈریس کی یا پھر آپ مینویلی یہاں پر ڈال دیں گے اس کے بعد سیلیکٹ کر لیں گے یا پھر مینویلی یہاں پر جیسا ڈالیں گے اور وہی ایڈریس آپ نیچے ڈال دیجئے ایڈریس میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ٹک کا نسان ہے وہ ہم تب ہی کلیر کریں گے جب ہماری پوری پروفائل کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پر پاسپورٹ سیریز ایڈریس نمبر تو یہاں پر پاسپورٹ یا آدھار نمبر جو بھی آپ کا ہے تو پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ کا نمبر پڑے گا اور آدھار کارڈ ہے تو آدھار کارڈ کا نمبر اسی انگ اتھورٹی یہاں پر آدھار کارڈ میں جہاں سے ایسو ہوا ہے اس کی ویف سائٹ کا نام لکھیں گے جیسے www.uday.gov.in پاسپورٹ جہاں سے ایسو ہوا ہے پاسپورٹ کا یہاں ویف سائٹ ڈالیں گے date of ایسو اور پاسپورٹ جس دن پاسپورٹ یا آدھار کارڈ ایسو ہوا ہے اس کی یہاں پر date ڈالیں گے اس کے بعد citizenship country انڈیا ہے تو انڈیا out of country ہے تو یہاں پر اس select کریں گے اس کے بعد date of birth اپنی یہاں date of birth select کریں گے اور اسی اس طرح سے fill up کریں گے پہلے سال ڈالیں گے پھر مہینہ اور پھر دن مہینہ جیسے پہلا مہینہ ہے جنوری کا 0 1 ڈالیں گے ٹھیک ہے دسمہ مہینہ ہے تو 1 0 ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ format پڑھا یہ تھوڑا غلط ہے سب سے پہلے data worth کے سامنے یہ blue column میں ہلکہ دکھرا ہے y y y minus یعنی dash mm dash dd تو اس پر جب آپ select کر لیں گے تو calendar آپ کو دکھائی دے گا یہاں پر آ جائے گا تو اسی calendar میں سے آپ کو date select کرنی ہے اس کے بعد address of the actual residence تو یہاں پر zip code ہے تو pin code number پڑھے گا اور enter the city and select تو یہاں پر بھی address پڑھے گا ڈالنے address of the actual residence یا پھر آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں کا address ڈالنے جہاں پر current جگہ پر جیسے جہاں پر job کرتے تو ٹھیک ہے اس کے بعد tick کر دیں اور save کر دیں اس کے بعد یہاں پر data in english ہے data in english میں کیا کیا ہوتا ہے میں بتا دوں یہاں پر ایک تو آپ جو آپ نے یہاں پر بھرا ہوا ہے last name first name middle name تو اس میں سے جو خالی ہوگا وہ نہیں ہوگا جو پورا بھرا ہوگا اس کے بعد میں وہاں پر address ہوگا data worth آپ کی ہوگی ٹھیک ہے یہ چیزیں وہاں پر ہوگی تو اس کو وہ بھرنا بہت ضرور یہ اس کو آپ نہیں بھریں گے تو آپ پیکج بھائی نہیں کروائیں کیونکہ جیسے ہی آپ پیکج بھائی کرنے جائیں تو وہاں پر data in english complete کرنے لنگ گوگل اکاؤنٹ وہ سارا وہاں پر ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر tested person مطلب جس پر test کرتے یعنی nominee آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر بھائیں گے تو tested person پر کلک کر کے پر پوری detail بھائی دیں گے like اس name address mobile number سب کچھ ٹھیک تو کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کچھ بھگوان نہ کرے تو company test person کا یدی ہوگا تو contact کرے گی یہاں پر جب آپ کافی دن تک آپ کی پروفائل کوئی open نہیں کرے گا اس حالات میں چلی پر اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوگے تو یہ دھیان رکھیں کہ جب آپ data worth لکھ ہیں تو یہاں پر یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر calendar آ جائے گا تو calendar کے مہینے مہینے event ہے تو event کے لئے تیاری کرتے رہے اور اچھی طرح سے اپنی تیاری کریں اور 6 جولائی کو دلی میں آنا ہے سب لوگوں کو تو اس کی جگہ پلیس کیا ہے ایڈریس کیا ہے وہ سب بتا دیا جائے گا تو thank you and waste of luck موسیقی